موسیقی دیگر نمائیں شرکہ میں پیر سید عثمان شاہ نوری شاہ حسین قزل باش پروفیسر سید محمود گزنوی اور علامہ کاری خالد محمود بشن سنگ ایس پی کازی علی اور دیگر فلاہیہ داروں کے نمائندگان بھی موجود تھے اس بین المذہب نشست کا مقصد مختلف مذہب کی پیروکاروں کے درمیان ہم آنگی اور محبت کو فروغ دینا تھا جو کہ مذہبی رواداری کی ایک بہترین مثال ہے میز بان ڈوکٹر مجید ایبل نے کہا ہے کہ نولا کھا چرچ کے لیے یہ ایک منفرد عزاز ہے کہ وہ تمام فرقوں کے مذہبی رہنماؤں کو ایک چھت کے نیچے کامیابی سے اکٹھا کر سکا ہے تاکہ بین المذہب ہم آنگی کو فروغ دیا جا سکیں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ محرم الحرام احترام اور وقار کا مہینہ ہے یہ خود قربانی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی دائمی اسباق سکھاتا ہے ایسی نشستیں مختلف عقائد کے پیروکاروں کے درمیان بہتر تفہیم کو فروغ دینے میں مدد کا باعث بنتی ہے اہل تشریح مذہبی رہنماؤں حسین شاکرز قزل باش نے ڈوکٹر مجید ایبل کی بین المذہب ہم آنگی کو فروغ دینے کی کوشیوں کی تعریف کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ محرم نہ صرف اہل تشریح کے لیے بلکہ سب کے لیے احترام کا مہینہ ہے کیونکہ یہ برائی کے خلاف لڑنے اور ہمیشہ سچ بولنے کی ترقیق دیتا ہے چیئرمن کلمن سالک بورڈ آسی مختوم نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان ہم سب کا مشتر کا ملک ہے اور ہم سب برابر کے شہری ہیں ہمیں اپنے پیارے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے بیشپ ڈاکٹر آزاد مارشل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں مذہبی رواداری اور صبر کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے امید ہے کہ شرکہ نے ایک دوسرے کے اقاعد اور روایات کے بارے میں سیکھا ہوگا جبکہ شرکہ کے مابین باہمی احترام اور محبت کا رشتہ مزید مستحقیم ہوگا شرکہ نے پاسٹر ریورن ڈاکٹر مجید ایبل کو پانچ سال کے لیے بین المذہب مقالمہ فارم کے صدر منتخبہ ہونے پر مبارک بات دی اور امید ظاہر کی کہ وہ بین المذہب ہم آنگی اور عباداری کو فروغ دینے میں اقلیدی کردار ادا کریں گے جبکہ زیافت ملک میں امن محبت اور بھائی چاری کے لیے دعا کے ساتھ اقتطام پذیر ہوئی